دارالخیر فاؤنڈیشن دارالخیر فاؤنڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدن ومسلی امام آباد ناظرین اکرام دارالخیر فاؤنڈیشن کے شعبے دعوت و تبلیغ میں آپ سب کا استقبال ہے ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں باطن کی صفائی ہمارا یہ جو دور ہے مادے کا زور ہے آج کل ظاہر کی اصلاح کرنے والے بہت ملیں گے زیب و زینت کرنے والے لباس اور غزہ کا احتمام کرنے والے رہائش اور سواری کا انتظام کرنے والے ان ساری چیزوں پر توجہ دینے والے تو بہت لوگ ملیں گے لیکن ایسے لوگ بہت کم ملیں گے جنہیں اپنے قلب اور روح کی اصلاح کی فکر ہو باطن کی اصلاح کی فکر ہو حالانکہ رب زلجلال کی نگاہ جو ہے وہ اسی باطن کی طرف رہتی ہے قلب کی طرف ہوتی وہ ہمارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہماری شکلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ ہمارے قلوب اور عامل کو دیکھتا ہے صحیح مسلم کتاب البری والسلام والعدب کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظروا الى صوركم ولا الى اجسامكم ولیکن ينظروا الى اعمالكم و قلوبكم اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا وہ تمہارے اعمال اور قلوب کو دیکھتا ہے لیکن آج ہمارے دلوں کی حالت کیا ہو چکی ہے کنڈیشن کیا ہو چکی ہے ہمارے دل قدورات نفرات رنجیش بوغز حسد عداوت سے اٹے پڑے ہوئے ہیں جبکہ ہمارا اسلام ہمیں اخوت و محبت بھائیچارگی رافت رحمت اور تعلیف قلب پہ اُبھارتا ہے ہم اپنے دلوں سے نفرت عداوت بوغز حسد خیانت دھوکہ دہی ان تمام چیزوں سے اپنے دلوں کو صاف کر لیں اس لئے کہ دلوں کی صفائی بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑی نعمت بھی ہے آپ اسلام سے پہلے کے معاشرے پہ اگر نگاہ ڈالیں اس دور کا انسان کس طریقے سے بھیڑیا بن چکا تھا ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا ان کے دلوں میں دوسروں کے لیے کتنی نفرتیں تھیں کتنی رنجشیں تھیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت و مشقت کر کے دن و رات محنت کر کے ان کے دلوں کی اس طرح صفائی کر دی کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے اور اسی نعمت کا اسی نعمت کا تذکرہ اللہ جللہ شانہو نے فرمایا ہے وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعُوا وَلَا تَفَرَّقُوا سورہ العمران آیت نمبر 103 میں کہ اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو فرقوں میں نہ بڑھ جاؤ اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے تو خوت و بھائی چارگی بہت بڑی نعمت ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں اپنے دل میں کوئی حسد نہ ہو کوئی نفرت نہ ہو ایک دوسرے کے لیے رنجش نہ ہو ادھاوت نہ ہو میں حسد کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج ہم ایک دوسرے کی ترقی اس کی شہرات اس کی دولت اس کی نعمت پر چڑھتے ہیں اندر اندر کرتے ہیں ہمیں برداشت نہیں ہوتا کہ سامنے والے کا مکان دو منزلہ کیسے ہو گیا اس کے گھر کے سامنے گاڑی کیسے کھڑی ہونے لگی جبکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے اور یہی تو حسد ہے کہ ہم جو ہے دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنے لگیں یہی حسد ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے روکا یاکم والحسد فَإِنَّ الْحَسَدَ يَاقُلُوا الْحَسَنَةِ کَمَا تَأْكُلُوا الْنَارُ الْحَطَبَا کہے لوگو تم حسد سے بچو اس لیے کہ حسد جو ہے وہ ایسے ہی نیکیوں کو یہ چیز کھا جاتی ہے جس طریقے سے آپ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے اور یہ پرانی امتوں کی بیماری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا دبَّا الْحَسَدُ وَالْبَغْضَا حسد اور بغض اور نفرد یہ پرانی امتوں کی پچھلی امتوں کی بیماری ہے جو تمہارے اندر سرائد کر چکی ہے اسی طریقے سے ایک اور بیماری جو ہمارے دلوں کو زیادہ لگتی ہے وہ ہے بدگمانی بدگمانی یہ شیطان کا بہت بڑا اسلحہ اور ہتھیار ہے ناظرین کرام بدگمانی سے بچنا چاہیے شیطان ہمیں اپنے بھائیوں کے حوالے سے بدگمان کر دیتا ہے بہت معمولی چیز ہوتی ہے بساوقات کوئی بڑا معاملہ نہیں ہوتا ہے لیکن شیطان ہمارے دلوں میں بدگمانی ڈال دیتا ہے اور اپنے بھائی سے دعا سلام کلام ملاقات دعوات یہاں تک کی ہم جنازے اور تجہیز و تکفین میں بھی شامل نہیں ہوتے ہیں شادی بیعہ تک میں بھی شامل نہیں ہوتے ہیں برسوں اسی طریقے اسی حالت میں زندگی گزر جاتی ہے اور ہم اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں پتا چلا بعد میں جب ہم اس کی تحقیق یا تفتیش اگر ہوتی ہے تو پتا چلا کوئی بڑا معاملہ نہیں تھا بہت چھوٹا سا معاملہ تھا لیکن شیطان نے بدگمان کر دیا اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے ڈرائیا ہے ای یاکم الزن فإن الزنہ اکذب الحدیر اے لوگو بدگمانی سے بچو اس لئے کی بدگمانی یہ بہت بڑی جھوٹی بات ہے جو ہے سب سے بڑی جھوٹی بات ہے اس لئے اس سے بچنے کی ضرورت ہے اسی طریقے سے بغض ہے نفرت ہے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لَا تَبَاغَدُ وَلَا تَحَسَدُ وَلَا تَدَابَرُ وَكُونُ عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانَا اے لوگو آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ کرو عداوت نہ کرو دشمنی نہ کرو قطع تعلق نہ کرو تم سب اللہ کے بھائی بندے ہو تو تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ اور کسی مسلمان کے لئے زیب نہیں دے تاکہ وہ اپنے بھائی کو تین رات سے زیادہ چھوڑ دے جو ہے ناظرین اکرام جو ہے وہ دلوں کی صفائی جو ہے اس کے بہت بڑے فوائد ہیں سب سے بڑی چیز یہ نجات کا ذریعہ ہے قیامت کی دن نجات کسے ملے گی جس کا دل سلیم ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَوْمَ لَا يَنفع مَالُونَ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنَّتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلیم وہ دن ایسا ہوگا جب وہاں پر مال و اولاد کسی کے کام نہیں آئیں گے مگر جو سلیم دل لے کر آئے گا پرفیٹ دل لے کر آئے گا بیمار دل نہیں پرفیٹ دل لے کر آئے گا اس کی کامیابی کی زمانت دی گئی ہے اسی طریقے سے جو مخموم القلب ہوتا ہے یعنی دل کا ستھرا وہ تمام لوگوں میں سب سے افضل ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سب سے افضل کون آپ نے فرمایا سب سے افضل وہ ہے جو مخموم القلب ہے صدو قل لسان ہے یعنی زبان کا سچا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم زبان کے سچے کو تو جانتے لیکن مخموم القلب کو آدمی کیا ہے تو آپ نے فرمایا وہ صاف ستھر دل کا انسان جس کے دل میں بوغ زدعوت حسد نفرت اور اسی طریقے سے سرکشی اور گناہ کا شائبہ نہیں پایا جاتا ہے تو ناظرین کرام ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ظاہر سے زیادہ اپنے باطن کی صلاح کی فکر کریں روح اور قلب کی صلاح کی فکر کریں اور اپنے دلوں سے بوغز نفرت عداوات حسد اس طرح کی غلازتیں اور نجاستیں نکال دیں اللہ تعالی ہمیں باطن کی صفائی کرنے کی توفیق انایت فرمائے